موسیقی 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 اے پڑھ دا پڑھے دا اے حسن نمانا ہے اوہ کلمہ نبی دا کلمہ نبی دا امرا دا گارہ اوہ کلمہ نبی دا امرا دا گارہ اے پڑھ دا پڑھے دا بہت شکریہ جی السلام علیکم ایک ذرا مہربانی فرماؤ جتنے تو سا میرے پیر بھائی بیٹھے ہوئے جلی جگہ خالی پہ یہ کو ذرا مہربانی کرو جلی پچھا بیٹھے ہوئے اگن تھی جاؤ مہربانی تاری جلیہ سالہ پیر بھائی ہے حضور دیبار گاہ چھو فیض گھنڑا ہے بیٹھے مہربانی فرماؤ شکریہ تھوڑا نعر تکبیر نعرِ رشانت نعرِ خلافت نعرِ خلافت نعرِ خلافت نعرِ حیدری لجپال پیر سواب پیر بھائی اچھے بولو استادم یہ واضح تاری سائل دو لجپال لجپال پیر سواب پیر سواب علماء اہل سنت سواب الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والصلاة والصلاح وعلا اشرف الانبیاء والمغسنین وعلا آله وإترته واصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم امنت باللہجی صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکہ تغول صلونا على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما محبت نال سارے پیر بھائی دروش بڑو صلاة امین توڑی مائک دیواز بڑی بہت 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 جے کو نندرہی بیٹھی ہے بے شاکو چھٹی ہے وہن کے سمیں بے جڑے محبت آلے بیٹھے ہوئے ساری تنوکریے آسان کر دیئے آسان دیکھو جو پیننان آئے بیٹھے ہیں جڑا سمانا ہے بیٹھے اندہ اپنا مقدر ہے جڑا پیننان آئے بیٹھے اندہ اپنا مقدر ہے جڑا پیننان آئے بیٹھے اندہ اپنا مستفادی ذات دروش بڑے ہیں السلام میرے معبوب دہ ہر نوکر اپنی اپنی عقیدت دے پھول نچھاور کریندہ پھائے کریندہ راسی ہر پھول دی خوشبو اپنی ہیں کوئی سریکی دا بادشاہ ہے کوئی پجابی دا بادشاہ ہے کوئی اردوچ بیٹھا بلندے لیکن سارے آدھیں بولنیاں میرا سونہ پیر سوندہ پاہے کیوں حضور؟ سارے آدھیں بسم اللہ سے سارے آدھیں بولنیاں میرا سونہ پیر سوندے پہن تے جندہ اے ایمان تے عقیدہ ہے بے سادہ پیر ساڑی بولی سوندے جندہ غلام حسن بادشاہ اتنی بادشاہی رکھ دے اللہ جاندہ اے ادھا محمد کتنی بادشاہی رکھ دا ہوسے جتنے بے تو سانتہ شریف فرمائے بے میں تو الہ پیر بھائیاں ناکو مہمان خطیبہ میں ای دردہ گدا گارہ ای دردہ مبتہ ای دردہ مبتہ ای دردہو میں پننے اور قیامت تک جب تک سائے سائے پندہ راستہ ذرا گنجوست نہ کرو پیارے معبودی محفل اچھ بیٹھے ہو میرے ارتوہدن اجبال لبی کریم علیہ السلام دائے رشادِ گرامی ہیں استاد تشریف فرمائیں سامین اچھ بھی حضور دے ناکر محققین علماء کرام تشریف فرمائیں صحیح ارشاد فرمائیں صحیح ارشاد فرمائیں انہی اصماع و صلات اہل محبتی و عارف ہوں فرمائیں جائیں ولے میرے امتی میرے درود پڑھ دے میں اُدھی عباد جاندہ دیکھو اللہ توفیق کے لئے سبحانہ جلالی صاحب تو کجھ نہیں آکھا تا ساکو شکون نہیں آندہ مہربانی کرا مہربانی کرا ذرا جاک کے باؤ انہا تو کہا کہ بے خیرت مند سنی بنو تا خیرت مند سنی جو جی نہیں ہو دا جی میں تُساں چھپ کر کے بیٹھے ہوئے سبحان اللہ محشہ اللہ کو پتا تھے ہو کہ بے سنیت میں آیا بیٹھے فرمایا میں اپنے امتی دی آواز جاندہ اے میں نہیں آدھا پیا استاجی قبلہ نہیں بیٹھے فرمین دے اے قیامت تک الانِ حسین دے بادشاہ نانے دا فرمایا میں اپنے امتی دی یا دی گلچ آواز نکلے میں اکمی جاندہ اور میں محمد کریم علیہ الصلاة والسلام اپنے غلام دا چہرہ بھی سجان دا کیڑا کیڑا میرے تے درودوں سلام بیٹھا پڑھ دائیں یہ کو اللہ توفیق رہے سبحان اللہ میں حضور یقین جانو اندے لفظہ میں حسین تھی حدیث سے استدلال ارز کرے نا اگر آج چھوڑوں سو سال بعد سمجھا من بستے میرا تے تو ہڑا لجبال نبی سوڑا کریم نبی رات دے پونے بارہ وجہ دے قریب میرے مرشد قریم دے قدمچ بے کے سارے پیر بھائی حضور دی ذات تے درود پڑھن تے میرا حبیب آواز ہی جان دے اندہ چہرہ بھی سنان دے میں حد بدی بیٹھاں ترا جواب دی بھائے میں بڑا علامات فہامت نہیں لیکن لجبال پیر سواگ دردردہ نوکر ہاں ترا ہی کی جواب دی بھائے اگر رات ساڑھے یارہ پونے بارہ وجہ مدینہ اعلی نبی مدینہ چبیہ کے تو ہاری میری آباد کو جان دے چہرہ سنان دے قیامت آلے دی ہارے محمد نہ پیچنے اسی بھی کہہ رہاں غلام سارے تکبیر سارے رسال سارے حیدری لجبال لجبال پیر سواگ یہ باستہ اللہ پاک جائے میں موقع دے جائے میں ٹیم ملے بلکہ ٹیم کڑھا کرو دنود پڑھا کرو دنود بڑی بڑی دولت ہی جائے میں دنود پڑھا اللہ بھی راضی تھی سی سونا مدینہ مصطفیہ بھی راضی تھی سی بڑی مہربانی اللہ تعالی دی حمد و سرات و بعد حدیع اقیدت و محبت نال ترود و سلام دا نظرانا فیش کران تو بعد الحمدللہ سمہ الحمدللہ اللہ میرے ارتحان لجپان پیر و مرشد غضور خاجہ خاجگان فناف الرسول عاشق حبیب کبریاء جناب سہوزادہ والا بقات حضور قبل عالم خاجہ خاجگان حضور خاجہ پیر غلام حسن سواق صحیح رحمت اللہ تعالی اللہ تعالی اللہ تعالی مبارک عرص مبارک سلانہ تقریب ساہی جنہ دے میں بھی حاضرہ تو سو سارے پیر بھائی اقیدت مند مریدین متوسلین حضرات تشریف فرما ہی بے مبارک میں ہی آستانِ مبارک دے لجبال سونے دکھت مت بے کے دعائیہ کرے نا جتنے بھی دور دراجتوں علماء کرام محدثین طلباء حضرات مریدین حضرات تشریف گھن کے آئے بے اللہ حضور بصدقہ سبقوں اللہ عجرِ عظیمتا فرماوے اللہ عجرِ کثیرتا فرماوے اللہ عجرِ جمیل و عجرِ جلیتا فرماوے الحمدللہ تقریب و سعید بڑی دیر تو جاری ہے ساری ہے وقتاً فوقتاً حضور دے نات خان سونہ دی بارگاچ نات حدیہ پیش کریں دے پہن جنابِ قبلہ حضرت اللہ مولانا استاجی قبلہ علامہ اللہ بخشاہ حضور دی بارگاچ عقیدت اور محبتِ پھول بیٹھیں پیش کریں دیں اور الحمدللہ میرے تو قبل تُسع عقیدہ اے لسنت دی خوبصورت گفتگو حضرت صاحب کو سمات فرمائی میں دعایوں کریشن اللہ ہی آستان پاک صدقِ نال صدقِ قبلہ پیش شاہد کو اللہ شیعتِ خاملہ عطا فرمائے اور مجاہدہ اے لسنت فخر اے لسنت نوجوان مزمش کالر سادے حضور قبلہ سبزادہ حضرت اللہ مولانا پید افتخاو الحسن شاہد کو اللہ مزید بلندی اور لمبی عمر عمرِ خضر اطا فرمائے تو میرے بزرگو میں سبب سنامر دی جسارت کریں نہ پیاں آیتِ کریمہ توجہ سامنے تلاوت کیتی ہے خالقِ ارشاد فرمائے اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ میں قرآن پڑھے قرآن پڑھے میں اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ بے شمار ترجمے ہوئے مولوی اشرف علی تھانوی ترجمہ کیتے مولوی فتح محمد ترجمہ کیتے مولوی شفی ترجمہ کیتے علماء بیتھن پچھو انہاں ترجمہ اے کیتے کہ یا اللہ ساکو شتہ رستہ نکھا ساکو شتہ رستہ نکھا اشرف علی تھانوی دیوبند حضرات عالم بھی ایہو ترجمہ کیتے ساکو شتہ رستہ جڑا گم گئے ہو نہ بولے جکو اللہ زبان نے بھی بولے ساکو شتہ رستہ دکھا مولوی شفی علامت سے قبلہ یہ ترجمہ کیتے ساکو شتہ رستہ دکھا مولوی شفی یہ ترجمہ کیتے کہ ساکو شتہ رستہ بولو اللہ 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 میں اے لفظ اگلا پڑھنے میں دیکھ ساں کہ تُو خالِ سطن سننی بیٹھے خالِ سطن بریلوی بیٹھے یا وچ کو جوتا بھی بڑا بیٹھے جنہاں تُو کہیں دے ایک دن ساکو شتہ رستہ دکھا تانوی لکھے شتہ رستہ دکھا فتح محمد لکھے شتہ رستہ دکھا مولوی شفی قبلہ لکھے شتہ رستہ دکھا اور آؤ ایمان دا خزانہ اٹھاؤ ایمان دا خزانہ اٹھاؤ عالی حضرت عظیب و برکت کم از کم جس احمد رزا دے نہ تھے ایسے ہزارہ دا چندے کھانے اٹھ دیتے بہنے ہیں اُنہ دے نہ تھے بھی بولا درا ایمان احمد رزا حضرتِ کشتہ عشقِ مصطفی جنابِ سیدی و مرشدی عالی حضرت ایمان احمد رزا خان فاضلِ بریلوی الرحمت اللہ علیہ تعالی آپ نے فرمائی دن السراط المستقیب ایدہ دیتے ترجمہ کیتے انہیں اے ترجمہ فرمائے احمد رزا تیدی قبر دے کرو رہا ہزارہ سلام ہوں تیدی قبر دے ہزارہ کرو رہا ہزارہ سلام اینا دیتے ترجمہ فرمائے ایک دن السراط تل مستقیب نارہِ حیدری لاجپال ماشاءاللہ پیر سوال پیر سوال لاجپال 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 ماشاءاللہ پڑھتا تے میرا بھی راکھ کھڑا تھی کہ روکے انہوں تا حق بندے اگر والاگر سن کے بھی بندہ چپ با بے جناب احمد رزا فرمائے دے نا اہدین السراط المستقیب یا اللہ میں کچھ ستھے رستے تے چلا میں امام احمد رزا دی بار گہچ عرض کی تھی اے مصطفیٰ دا غلام اے حضور دا ناکر میرے نبی دا پیارا غلام اس کے مصطفیٰ دی شما اہل سنت و جماعت ہم فی برہنوی دا شینہ چپاونا اللہ اے تے فرماؤ اے ترجمہ انہاں بھی کیتے اے تُساں بھی کیتے فاری توجہ ہے کوئی نا ترجمہ تُساں بھی کیتے انہاں بھی کیتے تُساں کے ستھے رستے تے ستھے رستے تے چلا انہاں کے دکھا حضور سمجھ نہیں جائی تُساں تھے چلا اوہا تھے دکھا آپ فرمین دیں نا کون جڑا بندہ نبول ایسی میں کدھو کھلک سی اگر منبر تے علماء کہیں کلتات کھن دیں نا آج میرے مرسے تے بوہے تے ایسا خطیب بن کے نہ آئے ایسا اللہ جبال نوکر بن کے آئے بیٹھے ہیں اچھی آپ کو ایک بار سبحان اللہ جنہا دل کریں کیونکہ ملاد دا مہینہ بھی ہے خوشی ہے نا جے کو اپنے محبوب دی ملاد دی خوشی ہے وہ ہاتھ جا کے ایک بار سبحان اللہ کے ماشاءاللہ اللہ کو خوش رکھے حضورِ والا قبلہ شتھے رستے تے کامران بھائی شتھے رستے تے چلا میں ہوں دعوے نل پیادھا ذرا تسا زبان تے انہیں طالع لاکے ببھائے میں گرہ رفض بیا بولینا اے زبان آپ پہ بولیشی اے زبان آپ پہ بولیشی میرا امام قبلہ حافظ ہے میرا امام بول کے اکھے میں ایوہ شتہ بیا دعا کرینا یہ ستھے رستے تے چلا حضور وجہ کیا ہے فرمایا اوہ بھٹکے ہوئے نا اوہ بھٹکے ہوئے نا انہاں رشتہ نٹھا ہی نہیں اوہ بھٹکے ہوئے نا انہاں کو پتہ ہی کوئی نہیں یہ رستہ کیڑا ہے حضور تو ساتھے رشتے تے چلا فرما احمد رضا ترجمہ تاں کیتا ہے ساکو محمد ستھا رستہ نہ سگائے نارے تکمیر نارے نسان نارے خلافت نارے حیدری نج پان نج پان پیر سیوان اللہ ما عمال اللہ سیوان کی صحیح توجہ ہے جوڑا تو آرے جو سننی بندہ بیٹھے نا جوڑا سبحان اللہ اچھی بولے جوڑا تو آرے جو سننی بندہ ہے جوڑا سننی ہے دبڑ کو سننی نہیں حضرت میں باز ایک وانڈ کرن چھوڑیئے جوڑا تو آرے جو سننی بندہ بیٹھے اور میرا پیر بھائی سیوان کی ہاتھ چاہ کر سبحان اللہ یہ بات بولے بچ دے رہو بچ دے رہو بچ دے رہو اے دعا بھی ہے جوڑا ہر بندہ نماز پڑھ دے میں بھی پڑھ دا تشاوی پڑھ دے وے استاجی کبلہی پڑھ دیں بزرگی پڑھ دیں ایک دعا ایک کائنی تھی یہ میرے اللہ دعا کائنی تھی یہ میرے اللہ کے ستھے رستے دے چلا احمد رضا ترجمہ فرمائے اللہ بھی بار کا جو پوچھ دے ہیں یا اللہ شدہ رستہ تے تُو ہی دے منا ہی شدہ رستہ تا تُو شاید عطا کرنے تے یا اللہ شدہ رستہ ایک انہاں لوگ آنڈا دیڑا دشمال آئی شک دیڑا تُو ہاں دے تک پوچھا بے چشتی جیڑا تُو ہاں دے تک پوچھا بے او کنہاں دا رشتہ ہے فرما سنو ان عمت علیہم اے انہاں لوگ آنڈا رشتہ ہے جنہاں دے تے میرے انعام تھائے ہوئے جنہاں میرے انعام یافتہ لوگ ہیں اچھاں سمجھے نہیں ہے انعام والا او بندہ ہے جنہاں دے کول پراف ہی ہے حضور اچھاں انعام یافتہ کبلا استاجی او بندے کو سمجھے نہیں ہے جنہاں دے کول پردی پاک ہوئے اچھاں انعام یافتہ بندہ ماری توجہ ہے ایسا ہی کوئی نا انعام یافتہ بندہ اچھاں کو سمجھے نہیں ہے جیکو گدی دی چابی لاب بنجے انعام یافتہ اچھاں کو سمجھے نہیں ہے جنہاں دے کول پردی ترافی موجود ہوئے اچھاں انعام یافتہ او بندے کو سمجھے نہیں ہے جنرے کو پجا ہزار روپیہ دا انام آبنجے ایسا اینام یافتہ انہیں سمجھنے ہیں جنرے کو کار دچاوی آبنجے اینام یافتہ سا کو دنیا داری وچ جنرے انام یافتہ کون لوگ ہیں فرما منن نبی زینا والصدقینا والشہدائی والصالحینا وحسنہ اولائی کا رفیقہ رسول اللہ جانبائی یا رسول اللہ جانبائی جیو بہت شکریہ بڑی مہربانی صحیح بڑی مہربانی اچھا جے کچھ سمجھان دی پھئیے اپنے عقیدہ نا سبحان اللہ اچھی آپ سے گنگے بندے چنا خطاب آندہ ہے اچھا روز یقین جانو تھکاوت بھی ہے بندہ انسان میں سفر بھی ہے میں گیڑا کروروں اٹھیں دیتے آگیا سب روز دی مسروفی جب میں کل بھی تو ہڑے لئیے چپڑھ گئے سیال کورٹ سیال کورٹوں ورڈ پہرے مرشب کریم دی بارک حدویت میری خوش نصیبی ہے میری خوش بختی ہے بارک حدو لمبا سبق تھی انام یافتہ لوگ کونے من اندبیجین ایک گروہ نبیان دا وصدیقین ایک گروہ صدیقان دا وصہادائی ایک گروہ شہادادا وصالحین اور چوتھا کرو مرضی ہے تو حالی میں گوں سلوڑے بھی آنے ڈوڑے بھی آنے لیکن آج نہ پڑھ سا توجہ وصدیقین ایک صدیقان دی جماعت جہندہ تا انام تھائے ایک جملہ کر علماء میں کوئی جادہ دےویں تو میں پڑھا نقص بن دی میرے پیر بھائی بولیں تو میں پڑھا امین بھائی جارہ شفقت فرماؤ ایک مووی بنے نہ بنے میں کوئی تاغنے کرو بڑی میرے بھائی مینن نبی جین پہلا گروہ انام یافتہ اور میں رسول نبی علیہ دا علیہ دا پڑھا تھے وقت افصال البسار بعد الانبیاء بتحقیق و تصدیق امیر المومنی حضرت السیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اےو حسدی رب کعبہ دی ازد قسم ایک لکھ چبھی ہزار صحابہ میرے نبی دے کئی صحابی دی صحابیت قرآن جو ثابت نہیں ایک صدیق اکبر ہے جی دی صحابیت قرآن مجھ موجود ہے بہت شکریہ تاجدار ختم نبوت جڑے بندیتی زبان نہیں کھل دی ایک کوئی چھٹی ہے بانی کہ سم بنیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور دوسرہ اس ٹریک تو الاوہ بلے سو ربے ربے مانشاہ کیا بات ہے جی دے رہا ہوں تساں اللہ تو کوئی حیاتی دے وے جڑا میرے حضور دا نہ کر رہا بے ہاتھ چاہ کے آخری واری تاجدار ختم نبوت جہنڈی زبان نہیں کھل دی میں سمجھے ساں نقص بندیاں دے پیر دا مرید ہی کوئی نہیں اللہ دی قسمیں تاجدار ختم نبوت ربے ربے بڑی مہربانی تشریف رکھو بڑی مہربانی بڑی مہربانی تشریف رکھو خدا دی قسمیں پھرا بیٹھے ہو اور جڑا انڈٹھیاں حضور دے نہ تے نارے بیٹھا لیں دے میں تے تساں او پیر دے مرید ہیں جڑا چوی گھنٹے مصطفیٰ دی کچیری سے بیٹھا رہا اچھا رازی بیٹھے بیٹھے میں پڑھ دا جڑا تھکا بیٹھے بلکل سمو جہ کو چیس رن دی پھئیے چیس رن سبانہ لاؤچی آکس تو وہ جو ہے علماء بیٹھیں واللذی جاب صدق آج جیکو دیکھو صدیق پاک کو بھونک دا بد ہے جیکو دیکھو مولا صدیق اکبر کو پک پک میں علماء دی موجود کی ہوش جملہ بیٹھا بلے نا رب دی عزت دی قسمیں جڑا صدیق بادشاہ کو بھونک دے وہ قرآن دا انکار پیا کریں دے جڑا صدیق بادشاہ تبرہ بازی کریں وہ قرآن دا انکار پیا کریں دے تے قرآن دا انکار کرنا نسکتی تو ثابت دے جڑا قرآن دا انکار کرے وہ چٹا کافر ہے وہ کونے تُسی ناقص بندی ہو اے بڑا ڈاٹھا سلسلہ تو بتا ہی کوئی نہیں اے بڑا ڈاٹھا سلسلہ ہے نہیں تک کبلہ صاحب زیادہ افتخار صاحب کل پچھا ہے بھی اس سلسلہ دی کڑی کیا ہے علماء بیٹھن میرا پھرامہ تو سینئر بیٹھن تو کل پچھو استاجی کبلہ کو پچھو خدمت کریں جا عرصہ گزر گئے صدیق اکبر و حستی جدہ قرآن جزکر حدیث مصطفیٰ کی جملہ آگے جاہم الہذور فرمانا ابو بکر کریم اے انگوٹھی ہے وانی کہ اللہ دا نا لکھواوا وانی نا لکھاوا حب صاحب جناب ابو بکر بادشاہی میں انگوٹھی چاہیوا دے ہر گال جڑی نا وہ کتابانچ نہیں ہوندی ایک کو عشق بھی سکھیں دے گالی کیا ہوندی ہیں میری باتیں ریکارڈن پہ یہ ہوندی ہیں انتے علماء سجے کھبے سامنے بیٹھنے میں لفظوں دا دن میں دا رہا انگوٹھی چاہیے گھن کے سنارے کو لگائے اتنا اللہ دا نا لکھ دے اے میرے لکھائے انگوٹھی رکھی پچھیں ہاتھ بان کے کھڑے تھی گن وہی میں گھوٹھی چاہیے سنا رہے فرما اللہ نا لکھیں میں والا جو استاج کی بلا مفتی عبدالعہ میں یہ چیستی آلا ہی کام کر رہا تھے ٹھیک ہے آوہ کام کر رہا ہی ماں چلو روس کے لگے بنے شکر گڑے کو پتا کو نہیں شکر گڑے لاکہ نہیں کی بلا حضرت صاحب روس کے پہ بیندن تو انہاں کہ جو ٹھیک ہے مولوی صاحب پھر جاؤ تسی انہاں کہ جاؤ جاؤ تسا شریف کھین منجو حضرت صاحب آکیب چلو میں بیندہ نہیں چلو ڈارمیٹ بیش ہونا رہینا کیونکہ جناب کو نہیں پتا تو ہون پتا لگ گئے پیوے انگوٹھی یار کلہ نہ لکھیں اے میرے جڑے حتہ دلاج رکھ سو جناب ابو بکر شدیق سرکار آکے کیا لکھاں آکے لکھو اللہ محمد بابا فریدادا محمد محمد پکینے گدر گئی محمد محمد پکینے گدر گئی آہد نال احمد ملینے گزر گئی اللہ محمد انگوٹھی لپیٹھی لجپال دی بارگاچ حضور ہے انگوٹھی کے میں ہونے دیکھ ساں کہ جڑا بندہ جیدہ بیٹھے نا جیدہ او بولے سی کیونکہ جڑا شہید ہے او زندہ ہے بولے ہیں دے جڑا مردہ ہوئے او غلدہ نہیں جڑا تو آجے جو زندہ ہوسی بولے سی جہاں ملے ابو بکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو صداقتہ تاجدار میرے تو آدھے محبوب دی بارگاچ حاضر تھا ہے انگوٹھی لٹی نے توجہ رکھا ہے درہ انگوٹھی لٹی نے کامران بھائی انگوٹھی لٹی نے سہینے انگوٹھی دبی چھو کھولیے لجپال محبوب کی بلا استاجی جہاں ملے میں انگوٹھی جڑتھی ہے اگلکیا اللہ اگلکیا محمد تریچھے ناد لکیا ابو بکر شدیق نارے تکمیر نارے رسالت نارے حیدری نارے تحقیق نارے روشیہ جناب ابو بکر شدیق تو آدھے توجہ ہے جناب ابو بکر شدیق نام لکھیا ہوئے جہاں ملے حضور آنگوٹھی جڑتھی ہے کی بلا ابو بکر شدیق دیا کنچو ہنچوں آگر رمان لگ پہن عرض کردن یا رسول اللہ میں کوئی تعلیم صرف دی قسم سنہاں میرے ماں پیو تعلیم قدمت قربان تھی اے میں نہیں لکھوائی فرما ابو بکر اگر تو میرا نا جدا نہیں سمجھا اے خدا محمد یار وجود لاجی پال 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 اچھا یہ رسو لنگر کھا دی بیٹھے ہوئے لنگر کھا دی بیٹھے ہوئے پال کم از کم حلال کرو لاجی پال لاجی پال لاجی پال لاجی پال مائے کم از کم دھا دے کو دعا کھلنا چاہنا میرا مرشد قدمت بیٹھے ہوئے اللہ دی قسم ہے ایک وار میرے سونہ دا نا گھن اور آج میرا مرشد دھولہا بنیا کھڑے اور اے بندہ دھولہ چھوڑے ہیں دا پھوتر بھی ہوئے منگنال آبنیے اور بھی اپنی جے پی جو سو پنجھا کٹ دے دے اے تے اور لاجی پال ہے اجن دی ہار والے کچھری مصطفیت زرہ میں نعرہ لبا ہوا زرہ ایک وار شارے دے موہ چک کرائے لاجی پال لاجی پال میرے بچے اور کیمرے آلے بھائی زرہ چک کرائے لاجی پال لاجی پال پانچ باری بنتن دے نا دے نعرہ مارنے لاجی پال لاجی پال لاجی پال لاجی پال تاج تار ختم نبوفت ماشاءاللہ کوئی تھوڑا جیا کرے جا ٹھرے یا کوئی نہ شرے بڑی مربانی حضور توجہ کرے سو آنا ہم تھا والو تھا یہاں بنیوں جنہ تے تیرا انام تھائے ایک کون لوگ ہیں ہکے من النبیین ہک کرو والشزیقین نوچھا کرو والشہدائی تریٹھا کرو والشالحین ایک چوتھا کرو کنہ دا اللہ دے ولیاں دا اللہ دے بسم اللہ جیم اللہ دے ولیاں دا آؤ انام یافتہ لوگ ہیں چون میں ہک اللہ دے ولی دی زندگی دے نکا جاں تب سراؤ والا اپنے مرشدی بار گا جاں بس تو ہستیاں تا بسم اللہ ذکر خیر اجازت کھنسا ملتان لٹھے بے ایک کانہ دے لوگ ہیں جنہ دے انام تھائے ہستی دے نامے حضرت باہدین زکریہ نقص بندی مجددی باہدین زکریہ نقص بندی آپ سب یوتے اتار دیں پلیس میرے بار نہیں نقص بندی مجددی باہدین زکریہ ملتان دے ٹبے تے بیٹھیں سکھان دی برات آگئی انام آلے بندے دی گال پہ سنیں نا اگر کچھ گھنے نہ ہوئے حاجی صاحب کی بلا کچھ گھنے نہ ہوئے تھا برات آگئی بابا اللہ ہوں اللہ ہوں دیا تشمیہ بیٹھا پڑھ دے مزورے والا جہاں میں لوگنا دا گرو علامہ صاحب شیخ بدرک دے سامنے گائے آدھے بابا میں عربی دے دے رہے تھے بجھنے میں عربی دے دے رہے تھے بجھنے تمہیں رشتہ پھولیا بدا آپ اٹھے کے کھڑے تھی گا فرمایا شیخ کی تعمل نہیں آکھے شہی میں عربی دے دے رہے تھے فرمایا کلہیں کلہیں آکھے نہیں میرے نال بھائے پھراتی بھی ہیں فرمایا سارے کو گھننا کبلہ سارے کو گھننا جہاں میں لے شیخ سارے کو گھن کے آئے نا آکھے آکھ باندھ کر کامرہ بھائی تو بجھنے میں کیتے دوسران آکھ باندھ کر آکھ جہاں میں لے باندھ کیتے نہیں نا اللہ دی قسم شیخ آدھے بابا دوسران ساتھ واسان تو حق و آکھے عربی دے دے رہے تھے پچھاؤ دوسران ساتھ و خادہ کعبہ دکھا چھوڑے کم از کم چھے نا کل آئے بیٹھے بے نا اسا کو پتہ تو بے بیاسا ہنہ کل کیوں آن دے ہیں ہنہ کل آن دے کیوں ہیں آپ فرمایا کیا کہیں اے تے حضور مکہ پیا نظر آن دے فرمایا میں این عربی دے دیرے کو جان دا میں این عربی دے دیرے کو یان دا حضور اصان این عربی دے دیرے نہیں بنینا تبا جو کرے سو اصان این عربی دے دیرے کوہی نہیں بنینا فرمایا کین دے بنینا آگے حضور شاہ کو عربی دے دیرہ دکھاؤ برمایا سارے وال لاؤ آنکھ باند کرو بڑا خوبصورہ جمل علامہ شاہ آنکھ باند تھائی اللہ دی قسم شکھ آنکھ باند کی دکھنے فقیر تشبیح بڑھ کے کڑا دے اکی کھو لوگ شاہ نظر آئیے آدھا حقبہ سے ملتانے حقبہ سے مصطفیٰ دا روزہ نظر پیاندھا ہاں ہاں جیو تو سان فقیر باند کی دکھنے فقیر باند کی دکھنے اے رومن لگ بھیک سکھ سارے پریشان تھی گئے ارز کریں خضور آسان تے تو ہاں کو آکھے آہا ساں کو عربی دا دیرہ چا دکھاؤ آپ فرما پتر میں جاندہ جیوڑے عربی کو میں جاندہ او دا پرانا دیرہ مکہ جیوڑے عربی کو میں جاندہ اوہ میرا یار محمد مدینے پیا بسدہ یہ کو میں جان دا او میرا مٹھا محمد آج مدینہ پیا بسدائے ہیں اے اللہ حالے لوکیں اے سکھ سارے کٹھے دھی گئے ہیں آفرمائے او بچیو کون تھاڑا کیا پروگرامیں ہیں اسا کلمہ پڑھ سو یہ کوئی نا ان سارے سکھ حضرت حضرت بہودین زکریہ نقش بندی مجددی سرکار دے ایوے قط میں چٹھائے پائیں ادھر سونا جرا جلدی کنو اپنے محمد کلمہ چا پڑھاؤ کلمہ پڑھا کے اپنے نبیدہ مرید چا بناو آفرمائے در میرا پتر میں کلمہ اتھا نہیں پڑھا منہ حضور کی تاپڑے سو فرما آؤ آخ بند کرو حضور کی دے وجنائے آخ بند تھائیے آج مدینہ در رسول دے سامنے حضور دے گمبہ دے خدرہ دے سامنے میرے مصطفادیاں آج جالیاں دے سامنے آج سکھان دی برات آج رہتے پہ خودیم زکریہ سامنے کھڑے تھی کے آتھین لج پالا اتھا تک گھناونا میرا کم ہائی آگے کلمہ پڑھاؤنا ایہن انام یافتا لوگ ان امتا جنات اللہ دا انام ہے توجہ ہے جنات اللہ دا حضور والا انام ہے کتھا ملتان کتھا مدینہ برابریاں میرے رسول دی برابریاں میرے نبی دیا کتھا مدینہ بابا جی کتھا ملتان کلمہ پڑھایا فرما پتر میں نہیں پڑھا منا جہاں دے روزے پہ آئے کھڑے کلمہ خود مصطفیٰ پڑھے سا کلمہ مصطفیٰ محمد خود پڑھے سا مانداری نبی سوہو جیندے نوکر ایڈی ایڈی شان رکھ دے اس مصطفیٰ دا کیا مقام ہو سیا جیندے نوکر ایڈی بڑی شان رکھ دے آؤ میرے مصطفیٰ کریم دے دیوانو میں اپنے بذرگان دا زیادہ ٹائم نے کھلنا چاندہ آؤ پھن چلو ذرا اپنے مرشت کریم دی بارگائچ اپنے لجبال حضور خاجہ خاجگان حضور خاجہ پیر غلام حسن شباق رحمت اللہ علیہ تعالی آپ دی بارگچ تھوڑی دیاں گالی آپ دی عقیدت سلام تے اجازت حضور والا توجہ کرے سو اے کون ہے میرا حضور خاجہ خاجگان حضرت خاجہ غلام حسن شباق رحمت اللہ علیہ تعالی آج چار لہار دی عمر تھائیے امہ جی دا انتقال تھی گئے چار سال عمر تھائیے اپو جی دا انتقال تھی گئے اے حسنی والا وقار یقین جانو میرا بابا جن دے دارتے آسان تے دسائے بیٹھے ہیں اے نکینی ہستی نہیں اے بڑی عظمت والی وقار والی ہستی ہے بڑی بلندی والی ہستی ہے بڑی شانہ والی ہستی ہے بڑے مقام والی ہستی ہے اگر ستے بیویتے نہ بولے سو اگر جاگ دے بیٹھے درہ غور نہ سنو اے کون ہستی ہے حضرت خاجہ خاجگان حضرت خضور قبلہ خاجہ غلام حسن شباق رحمت اللہ علیہ تعالی اے ہستی ہے والا وقار ہے آج پوری دنیا دے بڑے بڑے مفتی آج پوری دنیا دے بڑے بڑے علماء آج پوری دنیا دے بڑے بڑے خطبہ آج پوری دنیا دے بڑے بڑے مفقر آج پوری دنیا دے بڑے بڑے مفسر میرے بابے دیا کرامات میان بیٹھے کریں جڑی مشہور کرامت ہے غضور خاجہ صاحب لجپال پیر شیو آگ لجپال دی ملتان شریف دے اندر آج قادر پر رحمہ والا آج بھی مجود ہے ہی کے ساتھ سال یا اسی سال تک اتائے کے مسجد مجود رہی ہے جتاں میرے خاجہ پھیل غلام سن سباغ رحمت اللہ لے تعالی اشادی نماز بڑھا کے اے اللہ دا او فقیرے جدی کوئی تحجت بھی قدا نہیں تھائی اللہ دے او فقیرے جدی نفر بھی قدا نہیں تھائی اللہ دا او فقیرے جدی جناب سنتا بھی قدا نہیں تھیا آج دوسروں خوش نصیب پھیل دے مرید داری توجہ ہے میرے عل کوئنے یار اقادر پر رحمہ دے اندر حضور قبلہ آدم میرے سونے مرشد کریم قبلہ علامل صاحب انہیں جناب حضور کر کے نماز کرے انہیں اتاہ ہی کے بندہ نہیں اے جنے کجھ ستے پہن کجھ جاگ دے پہن کجھ تھاک کے آیا بیٹھائے اتنا تھے پانچ سو ہزار بندہ بیٹھائے اتاہ کئی ہزار دا مجمہ جت تھا میرا سونا پیر بنیہا آج لوگ ترس دے ہاں کہ غلام حسن سباق آگئے بڑی مربانی میرے حضور دے غلاموں داری توجہ ہے یا کوئی نہ سہیا اگر ہے تا سبحان اللہ اچیا کھو یعنی توجہ ہے تا بولو چاہ حضور خاجہ پیر غلام حسن سباق رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے نماز کرے اجواز شروع ٹھی گئے جنہیں ہر عالم دین دی آج دفتی ہیں اللہ دے قرآن دی تلاوت تھائیے آج نات پڑھی گئی ہے نات پڑھی گئی ہے آج نات دے بول کیا ہے اوہ کلمہ نبیدہ جیدہ دل کرتے پڑھو چاہدھنا اوہ کلمہ نبیدہ تمرا میں بچھلے سال بھی پڑھا بڑا لطف آیا ہے انہوں میں ملکے آکھ کھڑھایا آج نات پڑھو چاہدھنا اوہ کلمہ نبیدہ اوہ کلمہ نبیدہ اوہ کلمہ نبیدہ عمرا جیدہ میرا پیر بھائی بیٹھائے اللہ دی قسمیں یہ لفظ پڑھ کے دوسرہ اندر بیشو میرے مرشد دربارج اگے بھی خوشبوئے اے وکری خوشبوہ سیا اوہ کلمہ نبیدہ اوہ کلمہ نبیدہ عمرا جیو جیو اے کلمہ اے کلمہ نبیدہ عمرا دا گانا اے کلمہ نبیدہ عمرا دا گانا اے پڑھ دھا پڑھ دھا اے حسن جیدہ حتہ میں جو فالج ہے اوہ نا چاہو اللہ کو صحت دے ہوئے جیڑا چوتھی ہے اوہ بھی نا چاہوے جیڑا میرے لجپال شیو آگ دا نوکر بیٹھائے انہیں آکھے دھا اے کلمہ نبیدہ عمرا جی بڑی مربانی بڑی مربانی انہیں ہکوری سبحان اللہ دی آواز اللہ تو کو عباد شاد رکھے جناب اے کبلا خدور وعظ شروع کی تھی حضور اے کبلا خاجہ پیر غلام حسن شباق سکار انہیں جینب الہباد شروع کی تھی جناب محترم حاج شہب اللہ دا پیارا فقیر آج رامب جناب وستید کھڑے تھی انہیں باد شروع کی تھی آج پہلا لفظ پڑھائی کیا لفظ ہا سبحان اللہ دی اسراب عبدہی لیلا من المسجد حراب الى المسجد اقصر لذی بارکنا عونہو لنوریہو بالآیاتنا انہوں ہوا سمیع البسیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حیدری لجپار لجپار بڑی بیربانی تاجدارہ ختم نبوت تو جو ہے تھکے تھا نہیں بھے ہاتھ چاہوں ہاں جڑے بھرا تھکے بیٹھے بھے اچھا ماشاءاللہ زندگی ہم نے جناب کو اپنے مرشدی گال سمجھ آنی پھئی ہے سبحان اللہ اچھا آمین اچھا جی بشم اللہ مہربانی شاہی مہربانی کبلا سنو درہ بابا جی اچھا جی بشم اللہ جی میں صدقے جاہے بھالے نا بابا جی قرآن دی تلاوت آپ سب کبلا فرمائی اور میرے لیکھو میں والے آرہ پہ نہ پتہ لگ دے زنانی پہ پڑھ دیے نہ پتہ لگ دے گتری جی مخلوق پہ پڑھ دیے مولی صاحب سارے پیر بھائیان دی نظر پچھا تھی گئے کون ہے بدتمید جڑا سارے پیر نہ لے اے دے گندے لفظ رف مولوی صاحب آپ نے فرما پتر بہون اسے پتہ نہیں ہے مولوی اسے کہتے ہیں جو مولا کی خبر رکھتا ہو وہ مولوی ہوتا ہے چار سو وی ہوتا ہے وہ مولوی ہوتا ہے مولوی ہوتا ہے اور جو مولوی ہوتا ہے وہ مولا کی خبر رکھتا ہے جتنے علماء کرام بیٹھے ہیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر کوئی کن ٹھٹا چودری تو آپ کو مولوی آتے تھے پریشان نہ تھی ہو کیونکہ اس بدبخت کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ مولوی دی شان کیا ہے مولوی کہتے ہی اسے ہیں جو مولا کی خبر رکھتا ہو اچھا جائے کوئی سمجھ آنڈی پھئیے نا اپنے سینے دا زور لاکے سبان اللہ اچھی آگ سو دھرا کاریہ سان اللہ صاحب توجہ مولوی شایف تو ساں بیان کیتے ہیں مراج شریف میرا مرشد کری میں وہ کھڑا تھی تو ساں توجہ نہیں کیتی میرا مرشد کھڑے ہو گئے فرما کیا کھئی آگے تو ساں مراج بیان کیتی ہے حضور جائے میں لفظ تے پہنچنے کہ میرا محمد کریم علیہ السلام ساں اللہ اور اللہ تے خود ہی ٹھیک کریں تو ساں اللہ ہی نہیں میرے حضور اعلان فرمائے مراج دی رات دی تلاوت کیتی نے فرمایا میرا محمد کریم علیہ السلام بغیر شیڑی دیگیا بھی ہے تھے آیا بھی ہے جہاں میرے دلیل بیان کیتی نے دلیل کیا آئی فرمایا میرا اللہ اپنے محبوب کو گھنگائے جیڑا رب اوہے جیڑا یوسف کو کھوے چو کڑ سکتے جناب عیسیٰ کو بغیر باپ دے پیدا کر سکتے مرضی آلے بولو نہ بولو جناب عیسیٰ کو بغیر باپ دے پیدا کر سکتے کھوے چو جناب یوسف کو کڑ سکتے جناب اسماعیل دے گلے تو چھوڑی چل دی بچا سکتے آنا وہاں دیچ محمد کو گھن بھی سکتے تو محمد کو لے آ بھی سکتے مولوی کھڑے آکڑ کے مولوی کھڑے آکڑ کے حضور خاجہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ آپ کھڑے تھی گئے فرما مولوی صاحب کیا بیماری ہے کیا بیماری ہے جی میں کچھ سمجھ نہیں آئی میں کچھ سمجھ نہیں آئی بندہ آسمان تے چڑے مکان تے چڑے تے شیڑھی تو بغیر جی میں تُساں سہارے تو بغیر نہیں بولن دے ہی کرو جا جیو کر بولو بولو جی میں تُساں سہارے تو بغیر نہیں بیٹھے بولن دے انہیں کس نہیں ہے بغیر مکان دی چھتے بندہ چڑے تے بغیر شیڑھی دے نہیں چڑھ دا بندہ ہو مستی دے دروازے تے اتے چڑے اے انہا کو نپنا پوندے میرے مرشد خریب یا دے ہونے تُساں سارے اُٹھی بنائے یا میرے مرشد کو اتنی دھات نے اُڑی ہے اگلے سال تک لجبال بھیر شیواغ دی آواز ای گلی گلی چو آوے میرا مرشد قریب حضور خاجہ بھیر خلام حسن شیواغ چہرہ سرخ تھی گیا مابیدیاں ظلفان کھل گئیاں چٹی بگڑی مو دیتے آگئی میرا بابا مسجد محرابی چو ایمیں سات باری بولو یا تاجدار ختم نبوت میرا بابا رزمی آخدہ ہون رہا اوے تاجدار ختم نبوت ربے میں نویدہ سارا نہیں چاہیدہ میں جس پیر دے دردن ہو کرا میں کودہ سارا چاہیدہ تاجدار ختم نبوت ربے ربے مہبا 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 اللہ تھاڑے ترازی ہوئے خدا تھاڑے ترازی ہوئے ہرہ میں بہے بنیو اپنے مرشد ناہتے میں باندیں باندیں سبحان اللہ دیا آوازو چی بولو ہیک ڈو ترائے چار پانچ چھین سات باب پگڑی شدی کی تھی فرما بولی اتھائیے اوے مولوی آ اتھائیے آنڈا میں سمجھا نہیں جڑا ہونے نہ بولا سی میں کوئی دکھ لگ سی مولوی آ دے کیونکہ کئی بندے ہونے نا جڑا ادھے کمی نے آ کر خان ہونے نا جڑا اپنے پیو دینے منہ دا وہ فقیر دے کی تھا منہ لیے فرما مولوی دا کچھ سمجھ نہیں آئی آکے جی میں نہ سمجھا فرمایا اے محراب جو کون قدرے اکے مولوی غلام حسن قدرے فرمایا مولوی آ اے جہاں غلام تیری سمجھ نہیں آیا اوہ دا آکا تیری سمجھ کی میں آ سکتا ہے لاجو پاہ مرد اور زنانی برگاں نہ بولے رن برگاں نہ بولے لاجبال حالے بھی چاش نہیں آئی لاجبال لاجبال تاجدار ختم نبوت پانچ باری میرے رسول دا نام کھلنے پہ ربے بڑی میرمانی خدا دیکھت ہمیں کلیجہ ٹھر گئے تھکاوٹ لے گئیے اے ہونڈے کو مولوی شب بائے گئے مولوی شب بائے گئے مولوی ہولے ہولے نا حضور بیعت کرو چاوٹ بیعت کرو چاوٹ خرمہ مولوی شب کے تھے آدھے حضور جیندہ نوکر اتری عظمت رکھ دے خدا جاندہ محمد کیا مقام اس کیا میرے احمد رضا دی آوا دائی میرے احمد رضا دی آوا دائی آشکان دے امام دی آوا دائی جیندہ جیندہ مولوی شب باکر بارا نبی جندا جندا نبی آلہ آخری باری میں نہ بولو اگلیا منو چار گالی اپنے مرشدی بارگچ بیس کروں سب سے آلہ تھوڑی شیدلے تھوڑی شیدلے امیر بھائی سب سے آلہ سب سے آلہ سجی خبے آلہ جڑا چوترین دین آتے بولے سی یڑا عمران خان دین آتے بولے سی یڑا نواز شریف دین آتے بولے سی یڑا مریم نواز دین آتے بولے سی اوہ جیندہ نبی قائنات آلہ نبی اوہ ہاتھ جاں گیا کھدرا سب سے آلہ سب سے آلہ آلہ مالا نبی سب سے آلہ آلہ اچھی ساری آخریں ایک باری اپنے مالاں کا جی 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 اپنے مالاں کا اور دونوں آلم کا دھولا ہمارا نبی اپنے مالاں کا ہمارا نبی سنے میں غلام حسنا بشماللہ جی آئے 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 میں غلام حسنا اے ویندہ میں کوئی دھٹھائی اکیسے ویندہ دھٹھائی مہتے آندہ بھی دھٹھائی مہتے فرما ہے بچوں کو کھڑکی ہے ہی بچوں کو کھڑکی ہے آگے کوئی نہیں ہی آگے مولی صاحب ہونہ دے پیر صاحب نہیں پیر صاحب کوئی نہیں ہی فرمایوالکملا سنے ہمیں برابریاں نہیں کریں دیا جی دھا غلام تیری سمجھ ہیچ نہیں آندہ آو دھا حسین تیری صدقے یا علیہ حضرت و جوئے تو ساتھے بڑے خطیبہ کو سن دے اوزہ نکے ہیں چلو گزارہ کرو مہربانی درہیں لاجپال لاجپال میں یقین جانو پھر آپ بیٹھے ہوئے میں کوئی اپنی بڑے ہی نا پیادہ بیمائے بڑا بڑا خطیبہ تھے بڑا بڑا کو جان میں کو جو بھی نا جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا آقا تُو نے خریدا تو انمور کر دیا میں راتی شیال کوٹ میں اتھاں بھی نعرہ مروائے جنہ کو پتک ہوئی نہیں نا اور بعد جنہ کو آدم استاجی اے کیے جی انہا اپنی زبانی اے کیے جی لاجپال پیر شوا گئے میں کے پتروں اے او لاجپال پیر شوا گئی جیڑی میں گال انہ کو سنائیے تُو سے اجازت نہیں ہوتے میں سناتے اجازت دھنا دھنا میں ٹیم دھیرتے نہیں کھتی بیٹھے اچھا وہ آسی یار خدا دی قسم ہے پیر بھائیو کئی سارے پیر بھائی میں کوئی آتے ہیں امان اللہ صاحب تُو سے نا آپ لکھویں دے میں کہ میں آپ نہ لکھیں نا میرے پیر کرم نوازی فرمے دے اے میری خوش نصیبی ہے کیونکہ میرے باپ تو گھن کے میری بڑڑی ماں تک میرے غریب تو گھن کے میرے پتروں تک حسن سارے ای بابے دے دردیں نہ کریں سجائیں ویلے بھی نہ گھتا ہے ساکو کمی رہی نہیں میں کے لاجپال پیر شوا گر رحمت اللہ تعالیٰ اوکوا دیں ایک شکھ نوجوان انیس سا سنتی دے گا لے آپ لاہور تشریف کہنے گئے آپ دا پوترہ بیمارہ استاجی قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر اللہ ما عطا محمد بدیالوی رحمت اللہ تعالیٰ جیسے ہستی آپ نے میں لکھے فرماعہ سنگی زیارت کرنگایا اسے آپ سابتہ رہے ہیں جو ماں قربان منیا اسہ بھی زیارت کرنگا ہے لاہور اسے دے علاقہ جہاں ہسپتال حضور تشریف فرمائن ہے ایک ایسا جوان آئے جائیں انی میں بابے دے مکھڑے کجھ ڈٹھے نہ سنیں اے چٹیاں ڈاڑیاں لے بدرگ تبجو کرے سن انی میں بدرگ دا چہرہ جو ڈٹھے سن انی میں پھڑک کے زمین تبھٹھے بھائی امین ایمیں پھڑک کے زمین تٹھٹھے کریم لجبال پیر خاجہ غلام حسن سباغ رحمت اللہ تعالی ایمیں سینے تھے ہاتھ لاکے آج بھی میرے مرشد کریم حضور خاجہ آمد حسن سباغ شاہدی آدھا تھے جائیں کو پانی دم کر کر لیں تھوڑا جائیں ویچی میں تھک آپ ایمیں سینے تھے جو تھوڑی جو تھک سکتی ہے نا تھے بچہ انہیں اٹھی کے پھڑک دا بیٹھے تھے آدھا کیا بیٹھے لا الہ کلمہ پڑھ دا بیٹھے حضرت کیولہ استاجی علامہ تعالی حضرت علی صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی فرمینا ہاسپتال کحرام مچ گئے لوگ دیوارہ نال لگے و دن حرز دی زبان تک کلمہ محمد جاری ہے کلمہ محمد جاری ہے اینا لوگا مستے حضور سخیر سلطان العریفیم سخیر سلطان محمد باہور رحمت اللہ علیہ تعالی نے آپ نے خوبصورتی نام پہ در گا مستے لفظ لکھے نا آپ فرمینے اے ہستی آئے نا اے تن میرا اے چشم ماں خواہ وے اے میں مرشد وے آخہ نر جائے آمودلکھ لکھ چشم آمودلکھ 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 ملو سبار نہ آوے تے محور کی دیوے با جاں خو مرشد دار اگر ہووے زوکتا سرا دو میٹ باستے پڑھو چاں خو مرشد دار دیدار یا با خو مر مرشد دار دیدار ہے باہو مرشد دار دیدار ہے باہو مرشد دار دیدار ہے باہو اپنے مرشد دار تصور رکھے ہکوار یا خو جاؤ مرشد دا دی مرشد دا دی مرشد دا دی دا یا باہو میں نو لک کروڑا آجاہ نوجوان کھڑا تھی گئے اُن دا بھی رہا ہے سوچو گھار پتہ لگ گئے کہ سادھے پوتر کو ہی باب کلمہ پڑھائے اے ایسا چوانا پھون پھان کر کے آگ کڑ کے دہی میں بردی پاک جو آئے آجاہ بابا تے میرے بھرا کو کلمہ زبردستی پڑھائے جڑا ہونہ نہ بولے ایسی اللہ کرے زندگی جکڑہ ہی نہ بولے ہونہ چملہ سنائے میں اڈی وڈی اسطانے دے گال کار چھوڑیے تاری میر بانی اڈی چملہ سنائے آپ فرمایا ہے پھونڈ نہیں ایکو بھی کلمہ میں پڑھائے ایکو بھی میں پڑھائے ایکو بھی میں پڑھائے ایکو بھی میں پڑھائے ایسو چور سہے بھی میں کرسی دے تھلے بڑھ گئے آدھا بس کر بابا جہنہ دا نوکر اتنی طاقت رکھ دا اوہ دا محمد کتنی طاقت رکھ دا نارے دکریم نارے دکریم نارے دکریم نارے ہی نریم لچپا 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 تاجداری خدم نبیہ جڑی آپ دی کتاب ہے نا سارے بابا جانی دی فیوز آتے حسنی ہیں میں تو اگر اوکیسٹ کرے ساں بجائے گندے اخبار پڑھان دے اخبار پڑھ سیں تھے پہلی سرخی یا نظر آسی ہک سو اٹھاوی روپہ تیل ساڑھے چار سو پٹرول میں سوری تیل چینی ساؤت اٹھے والت اللہ کیا لکھا ہو سی من غیشہ فلائت و منی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے تیتو ساں پڑھ سو دل دی دھڑکن تیت سے سیا مریض بڑھ میں سے فیوز آتے حسنیہ پڑھ سے مصطفیٰ دے چہرے دی جارت ہی سیا حالیں میرے ادھا گھنٹہ ہے برداشت کرو دہا میٹ پہلے بھی ادھا گھنٹہ آئی والوی ہے توجہ ہو سہی قبلہ علامہ صاحب بھائی بیٹھے والے ہو اللہ تو کوئی آباد رکھے فیوز آتے حسنیہ چاہ میرے قبلہ بڑی خونسرت گاد لکھی ہے اے پپنا شریف اے پپنا دے پیر بھائی بیٹھے ہو سن پپنا شریف ایک علامہ صاحب گدرن مفتی مدر اللہ صاحب بڑی وڈی حسنیہ اینہ کو الحضور غدالی زمان قبلہ سیدی و مرسیدی سید سداد سید احمد شاہ سب قازنی پپنا دی مرکزی علمات اس میں لفظ داعت گھنسا میں ہوں پین کے داعت گھنسا جنہیں میرے بھیرہ بے پھیو اگر میں کو گھروں داعت لاب گئی تباروں بھی مل کوششی اے لفظ سنائے دا جہاں ملک کی بلا سید احمد شاہ سب قازنی علامہ صاحب آپ پپنا شریف دی مسجد وچھ آکت شریف کھنن آپ فرمایا مفتی شاہب تو ہاں دی مسجد وچھو عشق محمد دی بہو پہیاں عشق مصطفہ دی خوشبو پہیاں دیئے مفتی شاہب آدنا دور یہ تھا تھوڑی دیر پہلے لید سرزمین تو ایک بابا آیا ہا جنہ ناہ غلام حسن جنہ ناہ غلام حسن نقش بندیاں دا پیشوا اوہ آئے ہاں ہوں تے جناب پجابی دے شاہر لے علامہ صاحب تے ہی خوکہ میں بڑھ دا پینا لفظاں دے ہوتے نئی جاندہ اور میرے باہر نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی جی 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 نئی جاندہ زمانہ عظمت صدیق دی پچھو رسول پاکتو اوہ قیمت صدیق دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں وڈائی نہیں این دردہ کتہ اے جی جی لفظ تک سنیندہ پینا این لفظ تے میں گجرات ڈو اہلِ تشیعہ کو مشتفاد قلمہ پڑھائے سبحان اللہ کلمہ انہاں پڑھائے عزت میرے محبوب دی وڈائی کے شیعر سنائے حدیث دا ترجمہ جے کوئی پریشان نہیں بن سکتا ہے جڑا جیندہ بیٹھے خوش تھی کہ سبحان اللہ بولے درہا ارشان دا اللہ ڈھکے یا آپ صاحب کی بلا پیش پاہ پیش پاہ پیش پاہ ارشان دا اللہ ڈھکے ڈھکے اے ویڑے صدیق دے ڈھکے سکھا بدا پھر آئے اللہ ڈھکے 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 ملکان ڈھکے ملکان ڈھکے 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 رانیاں دا چور رانیاں دے گھر ملکان دا چور ملکان دے گھر سیدان دا چور سیدان دے گھر اوہ مالوی دیکھو حالوی سمجھنے لگی کائنات نبی ہے گھر ابو بکر دائے آج دلہ بن کے محمد گیا ہویا نعرے تطبیر نعرے سارے نعرے ہیدری نعرے نیسیہ آہا اچھا جیندہ کلے جاٹھ رہے نا اوہ ذرہ میں دل نل سبان اللہ کو اچھا جیندہ دل لگی میرے نہ لگی ہے اوہ بولو ذرہ ہون اچھا جڑا میرا بزرگ بیٹھے میرے بیو دی جاتے اوہ ذرہ اپنے پتر کو دعا دے گھر سیحت دی سبان اللہ اچھی آکس اچھا جڑا انہوں میرا بھیرہ بیٹھے بھی میرا بھیرہ ٹھیک بیٹھا پڑھ دے اوہ میرا بھیرہ بھامیں وڈا ہوئے تھے بھامیں چھوٹا ہوئے توہاری دعا میرے سیحت وصف سبان اللہ ہوئی اللہ تاکو اب آدھ رکھ اب آدھ رہا اے یہ لفظ مستاجی میں گجرات دی مرد دی مستجز پڑھیا مولانا اب ایسی سب تشریف فرما ہے ڈوب چور کھڑے تھی گئے انہوں نے کہ مولوی شیف اصلا آج تک بھولے رہے ہیں ابو بکر اتنی عظمت آل ہے اتنی عظمت آل ہے اتنی شان آل ہے سادے ترسا کو آخ دے رہے ہیں ماز اللہ انہ دانا استغفار گندگج لکھو جہندہ کلمہ پڑھ دے ہیں اوہ نبی اندھے گھر دلہ بڑھ کے گئے حالے بھی زمانے کو پتہ نہیں لگا صدیق کتنی شان آل ہے لمبی گالتی ویسی اللہ تاکو عباد رکھے زندگی ہو بنے زندگی ہو بنے اچھا بشم اللہ صحیح میں نوکر آپ صاحب تو آڑا اللہ تاکر یہ یاتی کرے خدا تاکر علم عمر اچھ زندگی اچھ برکت رہوے خدا تاکو دین مستفاد سچا تا سچا نوکر بناوے سنو میرا بھیرا حضرت صاحب کی بلا لجپال خاجہ پیر غلام حسن سیباد رحمت اللہ تعالی اچھا میں وڈائی واسطے گالنا پیا کریں دا اجازہ دےو تمہ کرن اے وستی باغ وارا سیڑھا حالا مکوڑی حضرت صاحب دی جائے پدیش تسبیح خانہ اے میرے بزرگ آجی شہر بیٹھیں اے میرے نانا بھی یہ تے میرے بزرگ بھی ہیں انہا کل پوچھو جائیں گھر وچ خاجہ غلام حسن سیباد رحمت اللہ تعالیٰ پروش پائیے اون گھاری چھ میں گناہ گار پیدا تھیا جیڑے پھٹے تے امہ سین غلام حسن سیباد کو لٹایا اون پھٹے تے میں لیٹے ہیں اے بزرگ بیٹھیں اے میرے نانا بیٹھے پوچھو آجی اتاولہ صاحب کل پوچھو آجی صاحب کل خدا دی قسم یقین جانو کیوں جی آجی کامران ہاں آپ بیٹھیں تہیک سکھ بھجدہ آگئے حضور میں ڈیرہ شمیل خان تو آیا تو میرے رن چویج گئی میرے رنی چویج گئی آپ فرمائے والا کہیں سردار کو آکھ میرے کل کیوں آئیں والا کہیں سردار کو آکھ میرے کل کیوں آئیں وہاں کہ سہی میرا سردار بھی تو ہیں میڈا عشق بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میدہ مسلکتے مذہب وی تو میدہ عشق وی تو میدہ یار وی تو میدہ عشق وی تو میدہ یار وی تو میدہ مسلکتے میدہ مذہب وی تو ایک سردار کو آکھ نہیں سہیں جتنی دیر تک رن نہ سی میں نہ ویندہ اے جیلے پیر بھائی بیٹھے کان کھول کے سنائے جیلے بندے آن دیں نہ سہیں سارے پیر سبسہ کو تھوڑا جائے مل دیں تے لگے وین دیں اے گئی بندے آن دیں کھننا چھ گیڑے ہیں بہلکل میں وانڈ کے ٹی وینیا بھی پیر سب آنن تے دو میٹ سلام تے گھن دے اوگ پہ وینن کملا تے کوئی مرفتہ فتح ہی کوئی نہیں حضور داتا کھنچ بخش علی حجویری آپ دے ایک مریدن چالی سال آپ دے کول چلا کٹے نے ملتان تے را منا لے توجہ اے سہیں کامران بھائی چالی سال ہی بابے بابے کول چلا جو کٹے نا تے ہکو پتر منگے سی تے نیس ملیا سات جمعہ تے ایک کنجری آئی ہے بابے اپنی کتاب چلے لکھے کشف الماجو بچ ایک کنجری آئی ہے او دعا منگیا یا اللہ میں ہاں تے کنجری کام میں رچنے کوئی نہیں گندیاں پڑھتے کو واسطہ دینیاں تیرے علی عثمان دا آپ سب کی بلا علی بن عثمان سات جمراتی آئی نو مہینے گزرے نا تے بی بی چور چاہ کے آپ سب کی بلاو تھو ہی یہاں کے بیٹھی جو چالی سال نا عبادت کی تھی توجہو میرے رکھ سو اوہ میں پگڑی بھی سٹی ہے چاہا تسبیح بھی جے بھی چکاڑی کے یہ میں سٹی ہے ساکو چالی سال تھی گر رگڑی دیاں کون ہی ہیں رگڑی جگہین تسبیح مار مار ہاتھ تھاک گئین تے ساڑی قبول ہی نہیں ایک گندی یہ تے کال آئیے چور گھن گئیے انہیں اٹھے تے بھجے سونے آلے گیڑ تے ایک نیلے جہاں چولے آلہ پیلے جہاں چولے آلہ ہاتھ تیچ تصویر چاہی ہو دے فرمایات نراز نہ تھی ارسان آسے چاندے گندگی ساڑے دروازے تے زیادہ رہوے جے کو پیار ہوئے ساڑا بھی دل کرنے اور ساڑے قول زیادہ بھا ہے اچھی اچھی بولہ جنہیں مان کے لچپال 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 تاجدار ختم نبوت میرا پتر تو نہیں بولا نا تو پنجابی ہے سرے کی جاکسن تاجدار ختم نبوت علامہ صاحب تُساں بولے میرے جلے تولہ بھا بھائی بیٹھے ہیں تاجدار ختم نبوت آیاتیو بھے تو آدھی سبا کتا پہنچا ودا سادھا ہے تو یار سادھا ہی تو پیارا سادھے موج نہیں آئی جائے ملے دل لکھ سی جیڑی منگسیں پسا دے چھوڑے سو اے فقیری دی موجے ایک وقت گال میں کزائنی چاہ گئے میرے سامنے سمندر کھل دا ویندے راوی دے پول تھے ایک بابا بیٹھے تھے ایک فقیر آگئے اے ہن آنامتا انام یافتا لوگ استاجی وہاں سے دعا کرو بارش تیوے نہیں بابے ہاتھ چاہے نہیں تھا دعا کرو نہیں تھا ترے باری بارش نہیں تھا چھوڑا ونیاں لگے تھے بارش بس پہی چی کا نہیں اے میں ایک بند کر اے نپا اچھا دیو جی ہاں پہ چلا ٹھیک ہے چشتیوں تیری بھی تھے ملنی ہے نا بارش بس پہی بس 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 جائیں بھی لے بارش وسی ہے نا بزرگو چاچے ہو بابے ہو بڑے ہو چھوٹے ہو علماؤ مفتی ہو محققہ حضور دے غلاموں میرے مٹھے تے سونے پیر بھائیو جائیں بھلے بارش جو وسی ہے نا بابا کھل پہ مالکہ دے منتے ہاں میں تے ترہ واری دعا منگی ہم نہیں بھی دیتی تے دے منتے ہاں میں تے چھوڑ لگا کہتے دے دی پھین آب آزہی توں سالہی یار حسا ناسے چاندے کہ میرے یار دے بوت کو نراز تھی کہ بنجے حسا کہ سجن بھی راضی ہو بنجے سجن دا مرید بھی راضی ہو بنجے اچھا اے اے سکھ بیٹھے ہوا کہ سہیں میری رن تے جہاں دے ران ٹور بنجے تھا تاکو پتے خیر ہو جہاں تلاک دے کیا دن سہیں کی بھلا میں ترہ واری تلاک دے کھڑے ہون واسک دی اچھا لبت کی بھلا میں ترہ واری تلاک دے کھڑا یہ واسسی مائے کہ ڈاڈھی ڈاڈھی واسسی اور سہیں میں غصہ چڑھا کھڑا تے تلاک چڑھتی ہیں تے کئی سادے مولی اے جہن جہنے حلالہ کریں دے آپ نپی بدن جہنے بدرک سمجھ گئے انہوں کو پتے میں کیا دا بیٹھا جہنے آپ نپی بدن خدا دی قسمیں جہنے بندہ این درنال بغاوت کرے سی نہ این جہان تا عزت ہو سی نہ اون جہان تا عزت ہو سی سہیں میں دی ران چویئے جگائیے آیا عدالت بانجی ہے کہیں بانجی کہ آپ سر کلاپ تو سن دے ٹھیک ہے کوئی پریشانی تھی نہیں نا یہ بات بلیں دے کیوں بے خیر ہے تو ہاں کو ستے خیرن بولو تو ہاں دے تے کوئی گھاری چٹینشن کوئی نہیں نا اللہ اکبر حضرت تھک گئے ہو اچھا پانی اسنچہ دینے ہیں ساری جان پانی پلاو جی محلی صاحب کو دے میرے قادری ملاک کو پانی دھرا پانی پلا دھرا ماشاءاللہ حضورتی سنہ تے پیاسے کو پیاس پانی پلاو نا یہ بھی سخاوات تے بندی سخاوات تے کہیں پیاسے کو پانی پلا توجہ ہے حضورتی والا اللہ تاکو خوش رکھے قسم خدا دی میں کو چاسا آگئی ہے میرا ارادہ یہ آئی کہ میں تنی چالی میں چلو حاضری دے سانتے سواب تے سلام لیکن کیا بات ہے تو ہاں دی یار تو ہاں دی عظمت کو میرا سلام ہے فرمایا حضور میری رن بھاج گئی ہے آپ فرما خلیفے کو توجہ کی بلا فرما پتر ایکو چلاوی آن دے ہو بھائی کامران ایکو چلاوی گھنا دے ہو ایکو برتن ویڈے ہوئے سکھے الہدہ کھاوے الہدہ پھاوے ترہی دی ہارے گزرے تک آدھے کہیں غلام بیٹھے ہیں انہیں کہا شہی اے سکھے دروازے تھے بیٹھے فرمایا تواگو کیا کھاندہ الہدہ پیدہ الہدہ ترہی دی ہارے گزرے نا ہی میں ہاتھ بدی کرے آدھے سہی بدہ پیار کرے نا رانی منگواہ دیو بدہ پیار کرے نا تجڑے پیار کرنے میں حاضر ہوں آپ جیسے کہیں گی نراز ہو گئے ہو ہاں ہمیں چشتی تکو نمی آکھا تو ہمیں ہی سہید تکو آکھا نمی ہاں تبجھو میرا یار نا مطا کو نراز تھی بنیے میرا بھائی تبجھو اے اللہ دیکھا سامنے کی بھلا علامہ صاحب حیوز آتے حسنے چھ لکھے ایک بلی نا اے ای میں بلی آکے شکھ دے سامنے بھائی گئی ای میں سرکار آئین فرماؤ شکھ فرماؤ بلی کو دیروٹی پا دے اچھا جڑا بندہ ای میں ہی میں کریں دے نا اے ای اے میں کو لگ دے کل اثر تو بعد وقت ای اے کوئی جہنے دے جانے زبانی چھ بولو گردن دا کیا ہے یا اے گردن دا کیا ہے تھکے بیٹھے ہوئے تھکے بیٹھے ہوئے چلو بابا فری بھی زبانی چھ شہر چھ پڑھ دیوں اے دن میرا چلو پہلے شرطان سے بڑھ دیوں چا دوال بابا فرید کوٹ میں ٹھنڈا گھوٹ آف فرماؤن دن حضرت سکھی شرطان باؤ بڑی محبت والے لفت لکھینے آف فرماؤن چڑھوے چنہ اے دکار روشنائی میں اے سپی کر دو بڑا تانگ اے کدھی بانتے کدھی ٹھیک تے کدھی بانتے کدھی ٹھیک چاڑوے چنہ چاڑوے چنہ جی 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 لفت ایک پاری اچھی اکھنا ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے ہو میں جب میں گم ہوا تُو نظر آیا مجھے فرمایا شیخ ایک اتھی روٹی پا بلکل مختصر آجے آپ کام با وضوح کریں انہوں نے تا اجازت اتھی روٹی پا متان تیری رانی آونیے متان تیری رانی والا بے اوہ ہک روٹی پای اے ہوں نے بلائے ذرا ہک روٹی پای تُو کو بڑی جلدی ہائی روٹی پای چاچا جی جاہے ہک روٹی پای کامران بھائی ایویں بللی بھجی ہے بللی بھجی ہے جتاں تشبیخ خانے تشبیخ خانے پچھوں بللی بان کھڑی ہے میرا مرشد آ کے آدھا ہے اور شکھا بللی کتھا ہی آدھے خدور اے پچھوں بھاج گئی ہے فرما ونجھ دیکھ متان تیری رانی آئی کھڑی ہوئے اللہ دی قصہ میں اے شکھ ہمیں بھجی ہے حضور ہمیں بھج کے وانی کے ڈٹے سی بللی کوئی نہیں رانی کھڑی ہے اے میرے بدے حتہ دیں لاج راکھچا ہک واری اپنے پیر دا نا گھن لاج راکھچا ہمیں بھی بیٹھے سچی سچی دسا ہے ایمان دا انہیں دسا ہے میں تھا کوئی بورتا نہیں پیا کریں دا جیڑے رازی بیٹھے ہوئے نا ہک واری اپنے مرشد دنا سے سبحاناللہ دی اچھی آواد بیس میں اپنے بھراما تے ڈاڑھا رازی ہے خدا تاڑے بچے دی حیاتی رکھے مالک تاکو جہان چیزت دے وے سچا میرے پیر بھائی بیٹھے ہوئے خدا تاکو انسٹ لے ہوئے ایمان باہا مقبیس ہاتھ بانگے دعائیں میاں بیوی میرے کریم دی بارگاچ آدن حضور کلمہ پڑھاؤ اللہ بہت کلمہ پڑھاؤ کلمہ پڑھے نے تے جنہ پچھدہ کھڑے تے کو کون چاہ گیا ہوا کے علاقے دے سردار تے والی کی میں ہیں آدھیے میں روٹیاں پکیں دی بیٹھیاں میں ایک بلی آئیے وہ انہیں جھبوٹا مارے ایک روٹی چاہیے میں انہیں پچھو بھجیاں بچ بھجیاں دی دیر تھئیے ہی قدم تاہا دوچھا قدم تیرے کول آگا شہباش حافظ صاحب شہباش میں قربان بن جاں میرے بھائی تو زندگی ہو انشاءاللہ لاجپال لاجپال رادے ہک وجہ بھی تمسا ایکٹیف بیٹھے میں میرا کلیجہ پیاں ٹھر دے میں ہک بھائی گال کروں ہاں میرے کولتے میں کو کتاب حفظ ہے یقین جانو ہک گال کروں ہاں میں تاکو فیچو ٹوکمیاں ٹوکمیاں سنائیے میں ہاتھ بدھی بیٹھا تو آلے کو بھرا بیٹھے میں ایمان داری نہ لسائے اے جیندہ نوکر جیندہ نوکر غلام حسن حسندہ نوکر بیٹھا کچھے دی وستی ہوئے دیرہ اسمائیل خانچوں رن مگوہ شکدہ آج بیٹھا اللہ جپال پیر شوا اتھا ہوئے تو آری میری با مدینے والے کنوئی نہ پا سکتا بھی میرے نوکر ہے ایک منٹ میرا پتر ایک منٹ لاجپال 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 ذرا سجے کھبے بندہ لکھایا کوئی اپنا بیٹھے نہ سارے لاجپال لاجپال اتنا اچھی بولو کہ آج میرے مرشدی قبر مبارک تو اتھے آواز پہنچے مدینہ ونیے رسول راضی ہو ونیے لاجپال 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 پیشوہ پیشوہ لاجپال لاجپال تاجدار ختم نبو بڑی مہربانی حضور واز کریں دے بیٹھے اکثریت بابا جی چہرہ ڈھک کے رکھ دے چہرہ ڈھک کے رکھ دے کیونکہ کہیں دی جرت نہیں کہ میرے مرشدہ چہرہ دیکھیں حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے حضور دے صحابی یہ فرمندل ساری جرت نہیں کہ ایسا محمد دا چہرہ دیکھوں میں جڑا دیکھاں تھے میں اے دوائیں اکی تھے ہاتھ رکھ دامی تھے بھوری ہاں تھے وچھو دے دامی مطلب میں اکی کھول کے دیکھا کریں اکی سڑھنا منجن محمد سونا اے دام لالا جی بے بنیو بہتر بے بنیو بڑی مربانی بہتر لگ دے تُسا تھکے بیٹھے بس کروں بہتر ٹائم ٹھیک ہے اجازت ہوئے دیئے آخری گاہ کران چاہے میرے بزرگ لسو حجر شب کی بلا کران چاہے آپ نہ واز بیٹھے کریں تے لال رمحال بابا جی دے ہاتھ تھی چاہے آپ دی اکثر عادت ہوں دیئے یقین جانو میرے بھائیو میرے بزرگو آخی لفت دوجہ نال تے پھائی دا اکم نام اجازت حضور خاجہ پیر خاجہ پیر غلام حسن سباغ رحمت اللہ تعالیٰ میرے مرشد قریم انہیں سرکار ممبر تے بیٹھے نا واز بیٹھے فرمیندے نا اجلال رندر حال میرے قبلہ انہیں ہاتھ تے چپائی بیٹھے نا انہیں گھمیندے بیٹھے نا اچانت ہر پاسے کحرام مچ گیا ہے چیخان دی آواز بیان دیئے آج رومن دی آواز بیان دیئے کہہ کان وچھ بن گیا کہ خضور آج پوری مسجد میں چیخان دی آواز فرما چپ کر بنیوں آج میں غریب دے مجمے وچھ زہرادا بابا محمد آیا ہویا خضور آیا ہوئے نا آب آل میں کو آکھنا پوسی آف کلمہ نبیدہ آمد آ دگینہ آف کلمہ اے آخی لمحات ان اللہ دیکھا سائے اے رات سواہیک بجے در ایم پیا دھیندائے تو سا میرے وستے نہیں بولن جنب موتر مالا مصہ وستے نہیں بولن جنب موتر مالا مالا بخصے وستے نہیں بولن بھائی آسان اللہ سباگی وستے نہیں بولن حافظ ست قبلہ وستے نیوے بولے سو بھائی کامران وستے نا بولے سو جڑا چاندائے آج میں تھا سم منیا میں غریب کو حضور دی زیارت تھی بنیے حضر حقیمت کر کے اپنے نبیدہ کلمہ یاد کریں اپنے مرشدہ سبق یاد رکھیں اوہ کلمہ نبیدہ عمرہ جی 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 جہیں لفظ پڑھنا ہے ہو جاکھوں اوہ کلمہ نبیدہ عمرہ دا گانہ اوہ کلمہ نبیدہ اوہ کلمہ نبیدہ جہیں ملے حضور دا آخری بقت آیا کروڑ جن شک اوہ آدھا ہو میں غلام حسن زمتھے نہیں لگنا میں غلام حسن زمتھے نہیں لگنا اکہ کیا بجائے آدھا ہو جے کلمہ چپڑھیں دے جے کلمہ چپڑھیں دے جہیں ملے میرے کریم دا ہو معصر کیے گئے آج ہر پاس زمانہ روڈہ کھڑا ہے ہوئی ہنجھو پیا کہیں دا ہے ہوئی اپنے مرشے دیا دی جی روندہ بیٹا ہے ہون بھی کئی اوہ فقیر ہے میں یہ جاں جتھیں جڑے لجبال پیر شباک دے نو کریں سادہ ایک پیر بھائی ہاں ہاجی محمد اسماعیل اے جناب لو درند رحمان اللہ اے بزرگ ہشتی ہاں میں اینہ کو ڈٹا ہاں اے ہر نماز تو بعد اینے خاجر صاحب دے دربارل مو کر کے روندہ ہاں میں ایک دیوار پوچھے میں کے بابا ہر بلے روندہ کیوں ہے آدھے جے بلے میں کروڑ دے مو کر کے اپنے پیر کو یاد کرے نا میرا پیر میرے سامنے آویندہ ہے میں اپنے پیر دا چہرہ دے دا حضرات اے شک جائے ملے آدھے میرے دل جی خیال آئے میں جین دی دے حیاتی باری غلامہ شندہ کلمہ تلی پڑھا انہوں نے کو پتہ لگائے آج بابا فورد تھی گئے بابا دنیا تو در گئے آج رہلت کر گئے وشال کر گئے نا آدھا چلوں حضرات چہرہ تے رکھا آجی کامران جملہ سنیں آدھے ماں چہرہ تے رکھا آج جین بیلے مجھ میں وچوں انہیں مجھ میں کچھی رہی شی انہیں کپڑے تو چہرہ ہٹا کے رٹھے شی آلے دے کاندھی دیر تھائی زبانت محمد کلمہ جاری تھی گئے زبانت مستفاد کلمہ جاری تھی گئے آہ نقش بندی بھائیو آہ مجددی بھائیو عثمانی بھائیو سیوا کی بھیر بھائیو میرے مرشے دے اپنا کرو میرے بھیر بھائیو سارے مرشے دے سبق دیتا ہے اپنا عقیدہ سونا رکھائے اپنے عقیدہ پیار کرائے یہ پپلان شریف دا علاقہ حضورت شریف فرمائے ہیک سکھائے اونوی کلمہ پڑے ایک یہودی آئے اونوی کلمہ پڑے ایک کالے رنگا لہا میرے ابو بکر صدیق دا شہا خوستان خائے میرے لج بال موچہ پھیر آج دو جھی دیہاڑ آئے آب چہرہ جہ پھیر آج تری جھی دیہاڑ آئے آب چہرہ جہ پھیر آج چوتھی دیہار اینے ہاتھ بدھی کھڑے آدے سونا اور شکھائے اونو کلمہ پڑھائے او یہودی آئے اونو کلمہ پڑھائے آج میں چھار دیہار دیں گے آدے ہاں میرے تو آبڑا چہرہ جب بھی رہنگے میں نگاہ کی دیئے اندھی کچھری دے وچ اندھی کیاری دے وچ کچھ سبزہ مجود ہا میں اکو کلمہ پڑھا چھوڑے میں یہودی آئے اندھی جناب آج کیاری وچ کچھ سبزہ مجود ہا میں اکو کلمہ پڑھا چھوڑے میں تو ایڈا پت بختیں تیری ساری کیاری سڑی بھئیے آج میں کو بھی چار دی گئے میں دیتا بیٹھا آج دیکھو کلمہ پڑھا ہاں دیکھوے پڑھا تو میرے ابو بکر شجیگ دا گشتاک ہیں ہاتھ بن کے آدھے حضور آج تو بعد وعدہ تھی گیا میں گشتاک ہی نہ کرے شاں آپ جی کہا ہماری یہ سینہ صاف تھے فرما پڑ کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ آرے تکبیر آرے رسالت آرے ایڈری لجبا 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 مفتی صاحب کی بلا ہی کی لفظ آگ گئے انہوں کو کہیں دس آئے نہ تھے حضور دی کتاب ہی پڑھے سارے بھیر بھائی مربانی کرو مربانی کرو بابا جی اچھا اے پرانا ملانگے اے پرانا ملانگے اے پرانا ملانگے اے والا اٹھ سی تسا دعائے میرے بھراک کھڑے تھے اندھے نال اٹھائے حضور وجہ کیا ہے فرما میں کوئی دے آمندہ بھی پتہ تھے میں کوئی دے جانوندہ بھی پتہ تھے ایمان دہ نجسو میرا پیر سونا گناہ گار کو آمندہ جاندہ جاندہ بھی کہنا کڑا خلویتے پیار والا آیا بیٹھے میں سلامِ عقیدت پیش کرے نہ سبزادہ پیر افتخال حسن صاحب کو لکھاں تے کروڑا سلام سادھے سونے تے نکے پیر کو مرزی ہے تا دی لکھاں تے کروڑا سلام سادھے خاجہ خضور قبلہ پیر سین آمد حسن سباق شریف لکھاں تے کروڑا سلام آستانہ علیہ سباق شریف دے ہر سبزادگان کو افتخار صاحب دے عظمت کو سلام جڑے کام رک کے پہن آپ ایمیں میں ایک بار سنو دا بیٹھا ہمیں آواز آئیے آجی ہونا لاہور ویندے کھڑے نہ مرید پہ تھین دیں مرید پہ تھین دیں مرید نہیں تھین دیں پہ جڑا محمد حق دی گال کرے انہا ساتھ پہ دیں دیں جڑا چار ٹکیاں دے پیچھوں جہاں دا کالت تاج آئی جہاں دنیا ترس دیا ہی دیکھن واسطے آج جوتیاں دکھائیں جتاں ایران ایراد دا مال چلے اتا وال داتا دے نوکر مجود ہندے لجپال شباق دے غلام عزت اسی کی ہوگی جو میرے نبی کے صحابہ کی عزت کا پہردار ہوگا میں ہی پلیٹ فارم تو اقابر علماء دی مجود کی لجپال حضور خاجہ خادقان حضور خاجہ پیر خلاب حسن سباق رحمت اللہ اللہ آپ دردار دے ایک اٹ کو جوا بڑھا کے اللہ دی قسم چا کے آدھ پیا آس پیر بھائی آج ارادہ کر بنیو اصا اوپن دیتا سلام دا کھنسو جڑا خضور دے صحابہ دا پیاد بہوسی اے پیغام امام احمد رضا دیتا ہے اے پیغام مجھت کے آل فسانی دیتا ہے اے پیغام شاہ احمد رضا دیتا ہے این چونوی سدیدہ بابا جن دیا لگتا تے کوئی نہ بابا بلیندہ خدا دیز جدی قسم اے بلیندہ لہور جہا اللہ ایران امریکہ چپ کر بنیو فوت تھی بنیو ان سارے ایران ایراق اور قاد یعنی اے جو کم دے ہیں انہ کے ہویا کیا ہے اندہ اے جن خادم حشین اتنا زبان بلیندہ اندہ حشین کتنی شہنا حکم 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 میں تو قیم دینا میں تو قیم دینا ایک پانچ بیٹ خدا دا بس تو بے بھائی چاہتر بہی بھائی 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 ایک بار یہ سبحان اللہ آنکھوں اندرہ جن اکلے دے تھردہ پہ جیڑا تھکہ بیٹھے نہ بولو جیڑا تھکہ بیٹھے نہ بولو جیڑا شینے سے دم ہے اچھی آنکھوں جیڑا لنگر کھاک بیٹھے ہو بولو اے پتہ کیوں لگ دے بھی سہارہ لبے ساکو سہارہ آج وہ بھی رائے نہ وہ میرے باریں سچیں دے پھر میں انہاں دے کلے جیتا دیکھا بھی انہاں دے کلے جیتا کتنا گدھام میں حضور دے دیس بات میں سرکار نے جائے اللہ نے جیندے دل چنے اللہ نے ابو بکر کو چنے عمر بادشاہ کو چنے حضور دو دعا مانگیا ہے نا یہ حشان دا پتر یہ خطاب دا بیٹا جیول قبول تھا یہ والخطاب دا پتر مصطفیٰ دی بارگا چاہا گئے اے مرید بھی ہے تے مراد بھی ہے مراد پہلے ہیں مرید با دیچے بیٹھے ہو شم گئے ہو مراد پہلے ہیں مرید با دیچے یاد رکھو اللہ دی عزت دی قسم جیڑا صحابہ دا دشمن ہے امام احمد رضا دے اقیدے دے مطابق او جہانمی کتیاں چو وڈا کتا ہے اور جیڑا ابو بکر کو بھونکے او بھی جہانمی کتا ہے جیڑا نبی دے سکے سالے جناب امیر مواویہ کو بھونکے او بھی جہانمی کتیاں چو کتا ہے کیلکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی بھی ہے اور حضور دا قاطب وہی بھی ہے اور میرے نبی دا صالح بھی شابہ 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 جنتی 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 جے کچھ سمجھ آئیے نا او بولو یہ کچھ سمجھ نہیں آئی نا او بلکل نہیں بولے ہر صحابی نبی خون بھائی درہ کیمرہ کھماؤں نا تساں میں نوں بندے دہا ہاتھ چیک کر آمی جڑا امیر معاویہ سرکار دے نا تو جلد ہے حضرات میرا امام احمد رضا خان فاضر پریلوی علیہ الرحمن رحمت اللہ علیہ تعالی آپ فرمین دے لوکو امیر معاویہ ہو ہستیے جہن دے وستے میرے محمد نبی دعا کی دیگے اللہ دی قسم ہے اچھا اس بندے کو کیوں نہ مننو جہن دے نال سلحہ میرے نبی دے سکے پتر امام حسن حضور دے دو ترے کی دیگے جہن دے نال حسن دے سلحہ سنی تے بریلوی او دے دردہ خلانہ میں ہر صحابی نبی جناتے ہاتھ تھا میں چھو فالے جاوے نہ چبھائے کون بندے ہاتھ کیچ کرائے ہر صحابی نبی حالے چاہ سے نہیں آئی سینہ دے زور لاکے کلے جج بول کے میرے اس صبح دو گھنٹے اگر خطاب کر دیا اے میرے تالے سامنے بول رہے ہاں ہر صحابی نبی اے بندے جنے کرن تھے اچھا تو ہاں کو راکھی تے نہیں رکھیا میرے سویرے تو ہاں کو چاہ گھنسو اگر حسین دے نہ کرو میرے لجپال خاجہ پیر غلام حسن دے نہ کرو اے سینہ دے زور ہاتھ پگل دوبار ہوئے ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی کامران سبت فکر دا بولند ہر صحابی نبی پانچواری آکو پانچتن دنہارد ہر صحابی نبی ربے 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 رسول اللہ لفے ربے 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 اے جڑا ہن میں لفظ آدھا پیاں ذرائی میں غور نال سن کے تے بلائے تے بندے دا مو چیک کرائے جن دی کھباری آر بن یہ اوکو مکھ مار کے پوچھ درا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت میرے بابا خادم حسن رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی بابا تری قبر دے کرونا سلام ہے بابا تری عظمت کو سلام ہے بابا تری بخت کو سلام ہے بابا تری بقار کو سلام ہے اور میں علماء سے داد لینے چاہتا ہوں بابا تیرے سعاد رضوی کو ہمارا سلام ہے تیرے سعاد رضوی کو ہمارا سلام ہے جسے بغداد کا امام نے کہا تھا اے سعاد تمہارے سعاد میں تیرا مرید ہونا چاہتا ہوں اے بابا خادم حسن تیرے آنس کو ہمارا سلام ہے بابا تیرے سعاد کو ہمارا سلام ہے اب سارے کھڑے ہو کے اپنے نبی کی عظمت پر تہرہ دے کے کہو تاجدار ختم نبی فرد تاجدار ختم نبی فرد جب تک شورج چانز رہے گا جب تک شورج چانز رہے گا میرے پیر بھائیوں یہ کچھ ملا ہو رہا تھا مدر کو یاک ہے ہم رضوی والے ہیں ہم جلالی والے ہیں یہ اندر کی دماغ کیلئی ہے یہ کوئی آرکھ مینہ ہے جو پک پک کرتا ہے ہمارا نبی بھی ہمارا امام ہے ہمارا جلالی بھی ہمارا امام ہے تاجدار ختم نبی فرد تاجدار ختم نبی فرد امام ہے مدر مدر اللہ آپ کو سلامت رکھیں بس اپنے عقیدے پر کسی کے ساتھ کرتے روائد نہیں کرنا جوابہ کرے آج کے بعد ہم کسی سن سن کے اس کے پیچھے نہیں بیٹھیں گے ہم گر سن کے اس کے پیچھے نہیں بیٹھیں گے ہم اسے دیکھیں گے جس کے سینے سے مصطفیٰ کے پیار کی خوشبی آتی ہوگی تیکھو سکون کیوں نہیں آندھا یہ جذبہ ہی تو بتا کوئی نہیں سادہ بھی جذبہ پتا رکھے سادہ بھی پتا سکر پانی چاہے خدا خوش رکھے تو میرا بھرائے کتنے باری چل رہتے ہیں کیوں کم از کم آج کل یاد رکھو نوت رہت ہوتے ہیں آئے مدل نوت رہت ہوتے مدل کو بندہ ہے تو میرا تاریخ بھائی کھڑا ہوگے ایک ایک پریشانی بڑھوئے دیئے مدل کوئی آکے لئے ساکو پی آدھے آسا باب الیانس قادری دی عظمت کو سلام کرے میں جائیں کرونا گناہ دار باتے در سرٹ مستفاد امام سجاب جمعاتے بہادری یاد ماشاء بسم اللہ وہ بھی ہمارے قابل احترام الامس ہماری عزت کے لئے جس نے جس جس نے حضور کے دین کا کام کیا ہم اس کے خادم ہیں ہم اس کے خادم ہیں جس جس نے حضور کے دین کا کام کیا جس نے میرے نبی کے دین کو چھوڑا آنکھیں دکھائی ہم اس کی آنکھیں نوج کے کتوں کے آگے سلام کرے میں اس کے خادم ہیں جس چط memories جس Can جس semanas شابہ 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 بابا خواہ دے مجھ سے اکمت بھائی منصفہ نبیشن منصفہ نبیشن ایک منٹ بھائی بڑی مرمانی اللہ میں مشتاب سلطانی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ فوت ہو گئے اللہ انہیں درجے بلند کرے انہاں باب خادر حضر 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 حضرح آپ روکا ہے فرمایا میں اتنی دیر تک بلندہ ہی ناں جتنی دیر تک محبوب سامنے نہ عبادر حضر 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 حضرح ایدشو صاحب رحمت اللہ علیہ تعالیٰ آپ فرمائیں دیں میں تو ہاں کو لبیک دا نعرہ پتہ نہیں رہتا ہے اگوں پاس داری تو سنکر نہیں ہے یہ یاد رکھا ہے دو ہزار سال تو بعد ہزار سال تو بعد اگر میری قبر دے کھڑا تھی کہ کو لبیک دا نعرہ مرسی یا رسول اللہ سے آواز نہ آوے نہ آوے جتی لہا کے خادم اس عزیزی نے قبر دے مار کے آوے میں کو میں دن رہے مسٹیفا جی کشمی آج بھی تو خادم اس عزیزی نے قبر دے کھڑا گے نبائک میں نعرہ مار تاگی کی قبر آج بھی ہے ہیو لگ دے گی دا جتا رہے ختم نفیت اگر کر کے دا جتا رہے ختم نفیت حبہ 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 روچنا صلوطریط میں لکھو رہے حبہ موسیقی 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 عزیر کبنہ خاجابیر آمد عشر شار عزیر کبنہ بیر اختخان عشر شار لا جبران لا جبران ایر شفیات حجاج جیتا قلی جاکری اچھی شبعان اللہ مانکم بلا تدیر کروہ اللہ 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 محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ سبحان اللہ محمد الرسول 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 اللہ اللہ رسول اللہ رسول اللہ اللہ رسول اللہ محمد الرسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ بس رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ